مہنگائی کو ختم کرنے کا ایک ہی حال ہے کہ یہ فوراں حکومت کو اسمبلی کو ڈیزولف کی جائے ری الیکشن کی جائے ہمیں نئے الیکشن چاہیے عمران خان کی حکومت واپس چاہیے جو جھوٹے امپورٹنٹ حکومت والے ہیں یہ اس وقت بیلوں میں گسے ہوئے ہیں اور انہوں نے پولیس کی نفریاں بھیجی ہوئے ہیں عام لوگوں پہ جو کہ ایک پیسفل پروٹیسٹ کرنے کے لئے یہاں پر آئے ہوئے ہیں ان لوگوں نے ملک کی وہ کنڈیشن بنا دی ہے سری لنکا والا حال ہمارے ملک کا ہونے والا ہے آج کا یہ اتجاز یہ ہے کہ انتہائی ناغذیر ہو گیا تھا اتجاز کرنا مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے یہ جو تین بار پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں ہیں اس سے عوام کی جو اس سے طاعت خرچ کرنے کی وہ اب ان میں باقی نہیں رہی ہے اور پیٹرول کی قیمت کے ساتھ ہر چیز کی قیمتیں دن با دن بڑھتے جارہے ہیں ظاہر سی بات ہے یہ مہنگائی ایک سازش کی طرح آئی ہے یہ امپورٹنٹ حکومت عمران خان کو بقاعدہ ایک سازش کی طرح آ رہا ہے اگر ان کا مقصد صرف اور صرف مہنگائی ختم کرنا ہوتا تو یہ آتے ہی سب سے پہلے مہنگائی کو ختم کرتے نہ کہ دگنی تکنی کرتے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک سازش کی طرح عمران خان کو تارک ہے اس مہنگائی کو ختم کرنے کا ایک ہی حال ہے کہ یہ فوراں حکومت کو اسیملی کو ڈیزولف کی جائے ری الیکشن کی جائے ہمیں نئے الیکشن چاہیے عمران خان کی حکومت واپس چاہیے جو نیا پاکستان تھا ہمیں واپس چاہیے کم از کم اس میں دو وقت کی روٹی تو ملتی تھی میں سب یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ جو اعتجار جس وجہ سے گھڑوں گھڑوں سے نکلے ہیں یہ سب جانتے ہیں اور خان صاحب کی وجہ سے ہم ہماری عوام جاگ رہی ہیں عوام کی آکے کھل گئی ہیں اور یہ جو خان صاحب یہ جو سو ججبہ جو خان صاحب ملت کر رہے ہیں جو خان صاحب نے اپنی قوم کے لئے قدم اٹھا ہے جب ایک انسان اکیلا جب ایک انسان اکیلا اسکول کے لئے لڑ سکتا ہے تو ہم پوری قوم کیوں نہیں اس کا ساتھ دے سکتے ہیں وہ خان صاحب نے بالکل سائش ٹین اٹھا ہے ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں میں خان صاحب کے ساتھ ہوں میرا خاندان خان صاحب کے ساتھ ہے آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو گیا ہے ایک سچا لیڈر جب اپنی قوم سے خطاب کرتا ہے اور جب اپنی قوم کو سچا ہی بتاتا ہے تو یہ سب جو جھوٹے امپورٹنٹ حکومت والے ہیں یہ اس وقت بلوں میں گسے ہوئے ہیں اور انہوں نے پولیس کی نفریاں بھیجی ہوئے ہیں عام لوگوں پہ جو ایک پیسفل پروٹیسٹ کرنے کے لئے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور وہ پیسفل پروٹیسٹ جو ہے وہ صرف ایک چیز مانگ رہے ہیں کہ آپ نے مہنگائی کیوں کی اتنی مہنگائی کیوں کی آپ جب دو روپے یا چار روپے یا دس روپے بڑھتے تھے تو آپ اسلام آباد تک لشکر لے کے پہنچاتے تھے کہاں پہ ٹاکتے ہوئے اور آج جب ایک ہی مہینے کے اندر سو روپے سے اوپر انہوں نے پیسہ بڑھایا ہے تو اس پہ خاموش ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایف ایٹی ایف ہماری وجہ سے نکلے ہیں یہ لوگ ایف ایٹی ایف سے پاکستان بار اور اتاروں کی وجہ سے بھی نکلے جیسے خان صاحب نے اپنی گا مگر ان کی وجہ سے نہیں نکلے ہم لوگ ایف ایٹی ایف سے باہر آج آپ دیکھیں میرے پیچھے عمران خان کی گول پہ پورا پاکستان نکلا ہوئے ابھی تو آپ ایک شہر دیکھ رہے جب آپ دھروں میں جائیں گے اپنے ٹی وی دیکھیں گے تو آپ دیکھیں کہ ہر شہر پورا پورا شہر نکل چکے کیونکہ پورا شہر آج جو شہر نکلا ہے صرف اور صرف اس لئے نکلے کہ اتنی زیادہ مہنگائی کر دی ہے کہ قریب قریب تو چھوڑیں جو میڈل کلاس ہیں وہ بھی چھوڑیں اب جو اپر کلاس ہیں وہ بھی سربائیو نہیں کر سکتے پاکستان میں ان لوگوں نے ملک کی وہ کنڈیشن بنا دی ہے سری لنکا والا حال ہمارے ملک کا ہونے والا ہے اور آگے اگر آگے ان لوگوں کو ختم نہ کیا گیا عمران خان صاحب کو دوبارہ نہ لائے گیا تو دن با دن حالات جو بہتری ہوئی تھی وہ خراب ہوتی جائے گی تو ہماری خدا یا تم لوگوں سے ریکوینس نے تم لوگ دفع ہو جاؤ پاکستان انتابا پاکستان انتابا امران خان انتابا موقع انتابا